پاکستان اور انڈیا میں آج کل بارشوں کا سپیل چل رہا ہے جو کہ رائس مارش تک جاری رہے گا تو اس مناسبت سے یہ ایک سوال بڑی بختات میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مکہی کی فصل پر بارش پڑھنے کے بعد اس کے اندر مجود فال آرمی اور بورر ختم ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح جس طرح رائس کی فصل میں اگر پتل پیٹ آ جائے اور اس کے اوپر بارش پڑھ جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے کیا مکہی میں بھی یہ طریقہ لاغو ہوتا ہے تو اس مسئلے کو اس اہم مسئلے کو آج ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں جناب اس اگلے حصے کی طرف اور ڈسکس کرتے ہیں اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ اسلام علیکم ویلکم ٹو اگری وائز تو جناب ہم آج اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے کہ کیا بارش پڑھنے پہ مکہی کے اندر موجود فال آرمی اور بورر ختم ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح جس طرح دخان کی فصل پہ بارش پڑھنے پر پتہ لپیٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ کیا مکہی کے کیس میں بھی ایسا ہے تو جناب اس کا ایک سمپل جواب فال آرمی کے کیس میں کہ بلکل نہیں ختم ہوتی یہ لشکری سونڈی کی ایک جدید قسم ہے جس کی قوت مدافعت بہت زیادہ ہے اور اس نے پچھلے تین سالوں سے پاکستانی کسانوں کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے اور اس کی قوت مدافعت تو اتنی زیادہ ہے کہ یہ عام لو کوالٹی کی یعنی کہ جنیرک ظاہروں سے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کے لیے آج کل مارکٹ میں سپیسیفک سپیشل اس کے لیے پیسٹی سائیڈ آ رہی ہیں مارکٹ میں اس کو تلف کرنے کے لیے تو بارش اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتی اور نہ ہی اسے کچھ بارش کی وجہ سے اثر ہوتا ہے تو اب چلتے ہیں بورر کی کیس میں ہاں بورر کو بارش کچھ 50% تک متاثر کرتی ہے کمپل میں پانی بھر جانے کی وجہ سے 50% تک بورر کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن فال آرمی بہت ڈیٹ اور بہت زیادہ قوت مدافعت والی ایک سونڈی ہے جدید شکل ہے سونڈیوں کی تو یہ بالکل ختم نہیں ہوتی تو کسانوں کو چاہیے کہ وہ بارش پر توقع نہ کریں کہ بارش کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گی بلکہ مارکٹ سے اس کے لیے سپیسیفک زہریں مجود ہیں وہ لے کے آئیں اپنے فارم پہ اور آکے ان کو اپنے کھیت میں ان کا سپریہ کریں اور اس میں وہ بالکل بھی کتا ہی نہ کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیمج کرتی ہے روزانہ کی بنیاد پر ڈیمج کرتی ہے فصل کو اور یہ چند ہی دنوں میں آپ کی فصل کو بالکل تباہ کر سکتی ہے تو میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ آپ فال آرمی کے کیس میں کسی بارش وغیرہ پر بلکل توقع نہ کریں بلکہ اس کو سپریہ کریں اپنی فصل کو اور اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو اس نقصان سے بچائیں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شکریہ